سو اس web development course میں ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا ٹھیک ہے لگ بگ یہ جو ہمارے html کے ٹوٹوریل ہیں وہ اب کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے اس میرے چینل کو یہاں پہ کلک کر کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو بھی اون کرو ٹھیک ہے اور یہاں پہ playlist section میں جا کر viewfull playlist پہ کلک کر کے اس web development playlist کو بھی اکسیس کر لینا تو کیونکہ جو ہماری web development کی سبھی ویڈیوز ہیں وہ میں یہاں پہ add کرنے والا ہوں اور یہاں پہ کلک کر کے اس playlist کو save اور یہاں پہ کلک کر کے اپنے browser کے اندر bookmark کر لینا اور چلتے ہیں اپنے آج کے topic کے طرف تو آج کا ہمارا topic ہے semantic and non semantic html elements ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ جا کر اپنی ایک جو tute 12 .html name سے فائل کر لینا اور یہاں پہ پہ ایکسکلامیشن مارک کا یوز کر کے اپنی جو labor plate کوڈ ہوتی ہے وہ لگا لینا ٹھیک ہے اور اپنے title کو بھی چینج کر لینا یہاں پہ لکھتا ہوں semantic and non semantic html elements ٹھیک ہے اور یہاں پہ title کو چینج کرنی کے بعد جو اپنی یہ ٹیوٹ ٹویل ڈوٹ ایسٹی ایمل فائل ہے اس کو گو لائیو پہ کلک کر کے اپنے براؤجر کے اندر اوپن کر لیتا ہوں تو ہماری جو یہ فائل ہے وہ اپنے براؤجر کے اندر اوپن ہو گئی اور یہاں پہ میرا ٹائٹل آ گیا سیمنٹک اینڈ نن سیمنٹک ایسٹی ایمل ایلیمنٹس تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہماری سیمنٹک اور نن سیمنٹک ایسٹی ایمل ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا سیمنٹک ایسٹی ایمل ایلیمنٹس تو میں اپنے وی ایس کوڈ کے اندر آ کر یہاں پہ کومنٹ لگا لیتا ہوں سیمنٹک ایلیمنٹس ان ایسٹی ایمل ٹھیک ہے تو سیمنٹک ایلیمنٹس ہمارے ایسٹی ایمل کے اندر وہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو اپنا نیم ڈیفائن کرتے ہیں یا پھر اپنا جو کونٹینٹ ہوتا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اب یہ ڈیفائن کرتے ہیں نیم کونٹینٹ وہ کیا چیز ہے تو وہ میں بتاتا ہوں تو دیکھو جیسے میرے کو اپنی ویب سائٹ کے اندر نیو بار کریٹ کرنا ہے یا تو میں اس کو سیمپل ڈیو سے کریٹ کر سکتا ہوں یا میں اپنے جو سیکشن ہے اس سے کریٹ کر سکتا ہوں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوا نا کہ ہم کریٹ کر رہے ہمارا نیو بار یوز کیا ہم نے وہاں پہ سیکشن تو یہیں پہ آتے ہیں ہمارے سیمپل ایسٹی ایمیل ایلیمنٹس تو جیسے میرے کو نیو بار کریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں نیو ٹیک کا یوز کروں گا کیونکہ جو ہمارا نیو ٹیک وہ ڈیفائن کرتا ہے یہ نیو بار کو کریٹ کرنے کے لئے یوز کیا گیا تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں this is used to create نیو بار in ایسٹی ایمیل ٹیک ہے تو جیسے اپنے براؤزر کے اندر آتا ہوں یہ ابھی تو ایجٹ ٹیکسٹ آ رہا ہے لیکن جیسے ہم css کو study کریں گے تو اس میں ہم اس کا proper use کریں گے نیا وار create کریں گے نیا وار کے اندر دیکھو میں ایک بار آپ کو بتاتا ہوں کہ نیا وار کے اندر ہم کیا کریں گے list create کریں گے تو جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں ul اب ul کے اندر میں li tag کا use کر کے یہاں پر لکھوں گا a تو ایسے میں یہاں پر لکھتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں about یہاں پر لکھتا ہوں contact ٹھیک ہے اور اپنے براؤزر کے اندر آتا ہوں تو یہ ایجی نیا وار دکھائی دے رہا جیسے کیونکہ ہماری نیا وار کے اندر اوپر ہوتے ہیں کہ home about contact اس type سے ٹھیک ہے and move کرتے ہیں ہمارے next semantic element کے طرف وہ ہے ہمارا section تو میں یہاں پر لکھتا ہوں section اور ایک comment add کر لیتا ہوں section ٹھیک ہے اور اسی comment کو copy کر کے اوپر لکھ دیتا ہوں now bar جو ہمارا now bar element ہے وہ use کرتے ہیں ہم now bar کو create کرنے کے لیے اب section ہے وہ کس لیے use کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم اپنی website کے اندر کسی section کو create کرنے کے لیے تو میں آپ کو جیسے یہاں پر لے کر جاتا ہوں یہاں پر دیکھو ہمارا ایک یہ section ہو گیا assume کرتے ہیں کہ ایک یہ section ہے ٹھیک ہے جو ہمارا یہ now bar ہے اس کو بھی ابھی مطلب ایک section ہی مانتے ہیں دیکھو ہمارا یہ الگ سے part ہے اس website کا یہ ایک الگ سے ہے اور یہاں سے یہ اتنا الگ سے ہے اور جو ہمارا یہ side میں آگئے یہ الگ سے ہے لیکن ہم جو یہ side میں ہے اس کے لیے use کریں گے ہمارا a side تو اس کے لیے میں یہاں پر copy line down کرتا ہوں اور لکھتا ہوں a side a side اور جو ہمارا یہاں پر element ہے اس کو remove کر کی یہاں پر لکھتا ہوں a side this is your used to to create side bar تو ایسے ہی ہمارے اور بھی بہت سارے جو html کے اندر semantic element ہے وہ ہم آنے والے جو css کے ٹوٹوریل ہوں گے اس کے اندر explain کریں گے کیونکہ اگر میں ایسے explain کرتا رہوں گا تو بہت سارے ہو جائیں گے جیسے ہمارا li tag وہ ہمیں پتا کی list item create کرنے کے لیے use کرتے ہیں ہمارا جو anchor tag وہ hyperlinks کو create کرنے کے لیے use کرتے ہیں ہمارا article tag ہو گیا وہ website کے اندر article کا جو section ہوتا اس کو create کرنے کے لیے use کرتے ہیں اب آپ کو یہ جو element ہے خود سے explore کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں اس کے لیے میں آپ کو description میں میری website کا link دے دوں گا اور اگر آپ کو وہ link نہیں ملتا تو آپ کو اپنے browser کے اندر new tab open کرنے ہیں اور جانا ہے geeks help dot in کے اوپر جو میری website ہے تو یہاں پہ دیکھو جو learn html ہے اس پہ click کرو گے تو ہمارا html کا content آئے گا اور یہاں پہ دیکھو semantic and non semantic tags ٹھیک ہے میں اس کو اپنے نئے page کے اندر open کر لیتا ہوں اور اس سے پہلے جو ہمارا اس page کے اندر content ہے اس کو بتانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے ہمارا non semantic html elements تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں non semantic html elements ٹھیک ہے non semantic html elements ہمارے دو ہیں وہ ہے div اور span اب ڈیو اور span وہ کیسے وہ اس لئے کیونکہ ان کا کوئی specific meaning نہیں ہے کہ یہ اس purpose کے لئے ہم use کرتے ہیں لیکن جو ہمارا ڈیو ہے وہ division کو create کرتے ہیں لیکن وہ یہ define نہیں کرتا نا کہ اس کے اندر specific کون سا content آئے گا تو ہمارا یہاں پہ میں لکھتا ہوں ڈیو یہ ہم use کرتے ہیں division کے لئے ٹھیک ہے division tag میں لکھتا ہوں میں یہاں پہ اور ہمارا ایک ہوتا ہے span یہاں پہ لکھتا ہوں span اب span کس لئے use کرتے ہیں ہم جیسے میں نے کوئی paragraph create کیا ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں اس کا کوئی particular text وہ style ہو means میں اس کے اوپر کچھ style apply کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں use کروں گا span کیونکہ اگر میں paragraph کے اندر style کروں گا تو وہ complete paragraph ہوگا اسی کو style کر دے گا ایک بار میں آپ کو اس کا example دے کر بتاتا ہوں لیکن اگر آپ کو CSS نہیں آتی تو اس کی چندہ مت کرنا ٹھیک ہے تو جیسے میں یہاں پہ اپنا paragraph create کرتا ہوں یاد رکھنا جو ہمارا paragraph ہے وہ semantic element ہے وہ define کرتا کہ ہمارا اس کے اندر جو content ہوگا وہ paragraph ہوگا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ lorem 40 لکھتا ہوں اور enter دباتا ہوں اور اس کو horizontal کو ہٹانے کے لیے یہاں پہ alt z لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اپنے browser کے اندر آتا ہوں تو یہ دیکھو جو ہمارا topic تھا اور آج کا content تھا وہ اس tab کے اندر ہے یہ یہاں پہ آگیا تو میرے کو چاہیے کہ یہ جو paragraph کے اندر یہ text ہے اس کا color red ہو تو میں کیا کروں گا اس کا color red ہو تو اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں style color is equal to red اور اپنے browser کے اندر آتا ہوں تو دیکھو یہ تو ہمارا complete paragraph red color کا ہو گیا لیکن میرے کو یہ text چاہیے تھا نا red color کا تو اس کے لئے use کریں ہم span tag کا اس کے لئے میں یہاں پہ لگاتا ہوں span اور جو ہمارا یہ اتنا content تھا اس کو یہاں سے cut کر کے span کے اندر جو ہمارا یہ particular area تھا جو particular text تھا یہ style ہوا تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہمارا semantic tags ہوتے ہیں وو کون کون سے ہوتے ہیں اور span کو ہم کس لئے use کرتے ہیں اور اگر آپ کو style is equal to color red یہ سمجھ نہیں آیا تو don't worry یہ میں آپ css tutorial میں سمجھ آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ساتھ ہی میں اس web development playlist کو یہاں پہ کلک کر کے وکمار کر لینا کیونکہ جو web development کی complete ویڈیو ہیں وہ میں یہاں پہ ڈالنے والا ہوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں جلدی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے bye and keep learning